الحمدللہ القائل فی القرآن الكریم قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبداللہ و رسوله علمنا تزکیت النفس فقال الکیس من دان نفسا فاللہم صلی وسلیم و بارک علیہ وعلا آلہ وآصحابہ اجمائین تمام تعریفیں توصیفیں اور سنائیں اللہ جللہ مہدوح القریم کے لئے جو مالکِ کائنات بھی ہے اور خالقِ شش جہاد بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس عظیم الشان دن یعنی جمعہ کے دن اپنی پاک بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد سلام علیکم طبطم محترم عقیدت و آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ وقت کی قدر ہے اور تذکیہ نفس ہے آپ کو معلوم ہے سال دو ہزار بیس اپنے اختتام کو پہنچا اور سال دو ہزار اکیس کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تمام کام جو دنیا سے ریلیٹڈ ہیں اکثر وہ کالیجز یونیورسٹیز سکول سے جن کا تعلق واسطہ ہے اور مزید ہمارے آفیسز جو دفاتر ہیں وہ اسویں کیلنڈر کے مطابق چل رہے ہیں اور اسی کے مطابق ہمارا نظام رواندما ہے محترم آئیبا سال دو ہزار بیس ختم ہوا ہماری زندگی کی دیواز سے ایک اینٹ اور گر گئی آج ہمیں اپنے آنے والے سال کے مطالق چند باتیں کرنی ہیں اور چند گزرے ہوئے سال کے مطالق جس آیاء مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرح فاصل کیا ہے اللہ جللہ مجدہو الكریم اس میں اتشارت فرماتا ہے قد افلاہ من زکاہا تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا وہ فلاح پا گیا وہ نجاح پا گیا فرمایا اس نے ہدایت کو پا لیا کس نے مولا جس نے اپنا تذکیہ کر لیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور فرمایا وہ نامراد ہو گیا جو اپنا تذکیہ نہ کر سکا تذکیہ نفس کس کو کہتے ہیں تذکیہ کا مطلب پاک کرنا ہے صاف کرنا ہے کس چیز کو پاک کرنا اور کیسا پاک کرنا جی ہاں اپنے نفس کو گناہوں کے محل سے پاک کر دینا اب اس کے دو پہلو ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں توبہ کرنا ہوگی ہمیں توبہ کرنا ہوگی اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں توبہ کے بعد نیک آمال کی بنیاد رکھنا ہوگی کہ آئندہ زندگی جو میں گزاروں گا یہ پچھلی زندگی جو میں نے گناہوں میں گزار دی جو گناہ مجھ سے ہو گئے کسی کا حق مار لیا نماز کو وقت پر ادا نہ کیا یا نیت خراب رکھی کسی کا نقصان چاہا کسی کو تکلیف دی کسی کا دل توڑ دیا وغیرہ وغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے تو فرمایا جب تم اپنا تذکیہ کر لوگے تو تحقیق تم فلاح کو پا لوگے تم کامیابی کو حاصل کر لوگے محترم آئیبا جب انسان اپنا تذکیہ نفس کر لے گا تو کیا ملے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا اور آپ کا اور ہم میں سے ہر ایک انسان کا تقریباً یہی سوال ہوتا ہے کوئی بچہ پوچھتا ہے بابا میں جمعہ کے لیے مسجد جاؤں گا تو کیا ملے گا مولا میں تذکیہ نفس کر لوں گا تو مجھے کیا ملے گا تو اللہ اسشارت فرماتا ہے جو اپنا تذکیہ نفس کر لے گا جو اپنے دل کو مل کچیل اور میرے اغیاض سے پاک کر کے میرے ہی لیے خالص کر دے گا تو پھر میں کیا آتا فرماؤں گا اسشارت فرمائے جنات عدن تجری من تحتیہ الانہار خالدین فیہا وذالک جزاؤ من تذکا فرمایا بندے جب تو سب سے کٹ کے میرا ہی ہو رہے گا جب تو اپنے دل کو لوگوں کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے خاص کر دے گا جب تو اپنے دل میں لوگوں کے بغزو کینا اور حسد کی جگہ میرے ذکر اور میری یاد کو دے دے گا تو فرمایا میں تجھے وہ جنتیں عطا فرماؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی اور بندے پھر تجھے اس میں ہمیشہ ہی ٹھہرنا ہے وہاں سے تجھے واپس نہیں آنا وذالک جزا من تذکا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہاں میرے بندوں یہی صلح ہے اس شخص کا جس نے اپنا تذکیہ کر لیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا جس نے اپنے دل سے حسد کو پاک کر لیا حضور نے ارشاد فرمایا